ڈاکٹر صاحب ہیئر آلنگ کے حوالے سے بھی بڑی میٹس ہیں ہمارے یہاں پہ صدیوں سے سوسائیٹی میں کہ ہیئر آل جو ہے وہ آپ بھر بھر کے اپنے بالوں میں لگائیں اور بالوں کی سٹرنگ کے لیے اور خاص طور سے بالوں کو لمبا کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے ہماری دادیاں اور نانیاں ہمیں بڑا کہا کرتی تھی کہ آئل تیل لگانے سے آپ کے بالوں کی ہیلتھ اچھی ہو سکتی ہے کیونکہ جب آپ تیل لگاتے ہیں اور آپ اس کو مساج کرتے ہیں بیسیکلی جو رول ہوتا ہے وہ ہیڈ مساج کا ہوتا ہے جب آپ مساج کرتے ہیں تو بلڈ سرکیلیشن بہتر ہوتی ہے نیوٹرینٹس ملتے ہیں آپ کے بالوں کو اور آپ کے بالوں کی ہیلتھ جنرلی اچھی ہو جاتی ہے تو سم ایکسٹینٹ بالوں کی گروتھ بھی بہتر ہو سکتی کیونکہ نیوٹرینٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن آئل جو ہے نا جو آئل کا لگانا صرف جیسے لگا کے آپ نے بس چھوڑ دیا اس کا کوئی رول نہیں ہوگا کچھ آئل ایسے ہوتے ہیں جن میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کوکونٹ آئل ہم اکثر ڈرمٹالجس پریسکرائب کر رہے ہوتے ہیں اپنے اس میں بھی پریسکرپشنز میں بھی جو ہیئر کنڈیشنز کے لیے ہوتے ہیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آلیو آئل میں ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ آپ لگائیں تو بہتر ہو جائیں گے لیکن صرف آئل لگانے سے آپ کے بال لمبے بلکل نہیں ہوں گے یا کوئی اگر آپ کا ہیر فال ہو رہا ہے تو وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے ہیر فال کو روکنے کے لیے مطلب سب بیماریوں کی دوا آئل نہیں ہے سب بیماریوں کی دوا آئل نہیں ہے اور کچھ بیماریوں کے لیے تو خطرناک بھی ہے اچھا جیسے کہ جیسے کہ اکثر لوگوں کو جو ڈینڈرف کی شکایت ہو رہی ہوتی ہے اس میں ہم میڈیکل ٹرم میں اس کو کنڈیشن کو کہتے ہیں سیبوریک ٹرمٹائٹس وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی سکن میں آئل پروڈکشن سیبم پروڈکشن جب زیادہ ہوتی ہے تو آپ کا اپنا جو مایکرو فلورا ہوتا ہے وہ اس کے اندر گروہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے سکن کے اوپر سے چھلکیں اترنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کو خشکی سمجھ رہے ہوتا ہے تو وہ خشکی کو ٹریٹ کرنے کے لیے پھر اس پہ اور تیل ڈالتے ہیں اور وہ اور تیل جو ہے وہ اس کو فیوریبل انوارمنٹ دیتا ہے اور وہ چھلکیں اور بننا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں تو آپ نے سپسیفکلی آئلنگ کو ابوائیڈ کرنا ہے میں اپنی پیشنز کو بتاتی ہوں جن کو سیبوریک ٹرمٹائٹس ہوتا ہے اکثر وہ صرف بالوں میں نہیں ہوتا وہ آپ کے چہرے پہ بھی آ سکتا ہے وہ آپ کے چیسٹ کے اوپر بھی آ سکتا ہے کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ پسینے کی اور آئل پروڈکشن سیبم پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے وہ وہاں پر آ سکتا ہے اور اس کے اوپر جب آپ آئل لگائیں گے خشکی سمجھ کر تو وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا کیونکہ آئل پروڈکشن سیبم پروڈکشن اور زیادہ ایگزیجریٹ ہو جائے گی آپ اسے اور زیادہ آئل پروائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ اس میں بیکٹیریا اور وہ جو فنگس ہے وہ اور گروہ کریں ٹھیک ہے تو ڈاکس آبہ آئل کی سیلیکشن کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کی سکن ٹائپ کے لحاظ سے آئل کی سیلیکشن اس لیے امپورٹنٹ ہے سکن ٹائپ کے لحاظ سے تو امپورٹنٹ ہے ہی اگر ہم سپسیفکلی ہیئر آئلنگ کی بات کریں فر ہیئر گروہ تو جو آئل جس پہ ریسرچ ہوئی ہے اور جس میں شو ہوا ہے کہ وہ ہیئر گروہ میں ہیلپ کرتا ہے وہ روزمیری آئل ہے the only آئل جس کی وجہ سے آپ کی ہیئر گروہ یا آپ کا ہیئر لاؤس جو ہے وہ ٹریٹ ہو سکتا ہے that is the only آئل اور اگر آپ صرف نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں تو generally irrespective of the skin type بلکہ اگر ہم صرف specifically oily skin والے لوگوں کے لیے بات کریں تو coconut آئل جو ہے وہ ایسا آئل ہے جو کہ بہتر رہتا ہے ہر skin type کے لیے اور oily skin type کے لیے اگر کبھی کبھار oily کی ضرورت پڑتی بھی ہے تو اس میں آپ coconut آئل پہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈاکٹر صاحبہ there is any concept about the heavy oils and the lighter oils lighter oils جیسے coconut oil میں نے بتایا ہے it's a lighter oil lighter oil کا مطلب یہ ہے کہ اس کا molecular weight جو ہے وہ low ہے تو وہ آپ کے بالوں میں absorption اچھی ہوگی اس کی اور جب absorption اچھی ہوگی تو وہ آپ کے بالوں کی health کو بھی improve کرے گا تو یہ concept بھی ظاہر ہے اگر ہم اس لحاظ سے سوچیں تو definitely it's important اگر آپ کوئی ایسا oil استعمال کریں جیسے سرسوں کا تیل اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں کڑوا تیل بہت استعمال ہوتا ہے وہ کوئی بہت زیادہ helpful نہیں رہتا آپ کے بالوں کے لیے ٹھیک ہے تو اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے بالوں میں oiling کر کے رات بھر چھوڑ دیتے ہیں یا دو دو دن تک بھی چھوڑ دیتے ہیں اور انہوں کہتے ہیں کہ oil لگا ہوا ہے nutrition ہمارے بالوں کو پہنچ رہی ہے تو یہ situation کتنی worst ہے یہ تو بالکل بھی آپ کی کوئی اس سے کوئی nutrition نہیں مل رہی اور nutrition جو ملنی تھی وہ آپ نے جب مساج کیا blood circulation improve ہوئی اس سے nutrition مل گئی اب ہمیشہ اگر آپ صرف conditioning کے لیے اپنے بالوں میں oil لگا رہے ہیں تو نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے دو گھنٹہ پہلے maximum تین گھنٹے پہلے لگا لیں اور اس کے بعد اس کو wash کر لیں overnight oil لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کوئی nutrition نہیں ملتی بلکہ اگر ان cases میں جن کو سیبوریا ہے جن کو ڈانڈرف ہے ان کی condition اور زیادہ خراب ہو جائے گی اول تو ان کے لیے تیل لگانا بالکل ہم advise ہی نہیں کرتے overnight لگانے سے تو اور ہی situation خراب ہو جائے گی یہ scalp میں کچھ pores وغیرہ کو clock کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح دو دو دن دفتے ہیں oily skin کے لیے جیسے ہم oil based serum یا oil based creams اسی لیے نہیں prescribe کرتے کیونکہ وہ آپ کے pores کو clock کر دیتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر بھا کچھ آج کل market میں oil formulations بھی available ہیں کہ اس میں دو دو تین تین oil بھی mix کی ایم ہیں اور یہ herb بھی ہے وہ herb بھی ہے helpful ہے کہ یہ بھی scam ہے بس یہ بھی کچھ جیسے اب میں نے آپ کو بتایا نا rosemary oil کے ساتھ جو formulations اب آ رہی ہیں وہ they are helpful hair loss کے لیے لیکن جو بہت زیادہ ہر قسم کی formulation ہے وہ ظاہر ہے اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈلیوی ہوتی ہیں we never know اور ان لوگوں کے لیے جن کو کسی بھی چیز سے allergy trigger ہو سکتی ہے ان کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کسی بھی herb سے کسی بھی چیز سے ان کو allergy ہو سکتی ہے کسی بھی چیز سے وہ چیز trigger ہو سکتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ کو جب ایک simple آپ کے پاس option موجود ہے کسی بھی قسم کو oil لگانے کا تو آپ وہی لگائیں ٹھیک ہے مطلب hair oiling میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی پکڑ کے لگائیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ٹھیک بہت شکریہ